بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب بلکہ دو سوال ہیں ان کے ایک ایک کر کے لیتے ہیں یہ ہے خوشحاب سے پہلی میں تو یہ گائے ان کی وہ تازہ ہی ڈیلیوری ہوئی ہے لیکن بچہ مر گیا اور اس کے بعد ان کا مسئلہ ہے کہ دودھ میں کو ان کو آکسی ٹاوسن کا ٹیکہ لگا کے وہ اس کی ملکنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاک صاحب اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے یہ ٹیکہ لگانا پڑتا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی حال ہے ڈاکٹر صاحب میں زلہ خوشحاب تحصیل نور پرتھال سے بولدہ میرا جاست میرا نام ہے میں ہی کارکن گائے شاہر رکھی ہوئی ہے میری گائے جو ہے نا اس کو مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ میرا نمائی فرما دیں کہ گائے میری تقریباً دس پندرہ دن ہوئے ہیں سوئی ہوئی ہے اس کا جو بچہ ہے وہ مر گیا ہے اور اس کا دودھ جو نکالنا ہوتا ہے وہ ٹیکہ لگانا پڑتا ہے تو تا دودھ دیتی ہے پرنہ وہ نہیں دودھ دیتی ہے یہ ڈاکٹر صاحب کو معلومات مجھے بتا دیں کہ اس کا حال دیسی ہو جسے وہ دودھ دینے لگ جائے میری جان یہ مجھے افسوس ہوئے کہ اس کا بچہ مر گیا اور آپ کو آکسیٹوسن کا ٹیکہ چوائی والا وہ لگوانا پڑ رہا ہے اور اس سے وہ ملکیں انگورتی ہے یہ جب ایک دفعہ عادی کر لیا آپ نے تو یہ تو مسئلہ ہوگا لیکن اس سے جان چھوڑانے کے لیے کیونکہ یہ بہت خطرناک ٹیکہ ہوتا ہے اس سے ایک تو جانور میں پھر اسقاط حمل کا وہ موجب بنتا ہے اس کی مین سبب بن جاتا ہے پھر بعد میں اسقاط حمل ہوتا ہے جو جو بھی جہاں جہاں بھی بھی لوگوں نے آکسیٹوسن ٹیکے لگا ترے چوائی والے تو ان میں آو گیا دوسرا یہ ہے کہ دودھ جو بچیاں پیتی ہیں ہماری وہ ان کے بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کے موں پہ بال آ جاتے ہیں اور چوائی والے ٹیکے کا جو عورتیں استعمال کرتی ہیں ان میں بھی اسقاط حمل دیکھنے میں آیا ہے یہ ٹینڈینسی بڑھ جاتی ہے تو اس کے لئے تھوڑا آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا آہستہ آہستہ آپ اس کو سہلاتے رہیں اس کے نیچے بیٹھیں اور آرام سے اس کو دیر زیادہ لگے گی یہ سبر آزما کام ہے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ دودھ اتار لیا کرے گی اور اس کو انشاءاللہ تعالی وہ آپ دیکھیں گے دودھ اتارے گی اور وہ تھوڑا ٹائم لگے گا اور بعض اوقات ہم میں یہ ہے کہ ویسے ہی سویچ بھو دیتے ہیں تاکہ اس کو سائیکلوجیکلی ایفیکٹ ہو کئی آرٹیکل آگیا ہے لیکن نہیں یہ ہارمونز ہوتے ہیں ہارمونز اس کے لئے ضروری ہے کہ پیار سے اس کو سہلایا جائے تو بہترین ہوتا ہے وہ دودھ اتار دیتی ہے اسی طرح جب ان کا اپنا بچہ موں ہی لگاتا ہے تھنوں کو تو وہ دودھ اتار دیتی ہیں کیونکہ ہارمونز وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا دعا بھی کرو گا اور دوسرا سوال بھی آپ کا میں لیتا ہوں اور اس پروگرام کا ہر پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتا ہوں تو اس پروگرام کا اختتام ایک مختصر سی حدیث پر کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے دعاوں میں یاد رکھیں فی ایمان اللہ موسیقا